اسلام علیکم دوستو میں عزیبہ خان سفاگت آپ سبھی کا فل تھالی میں آپ سب کی ڈیمینڈ بہت زیادہ رہی ہے کہ ہم ہیدر آبادی قدو کا دالچہ بنائیں لوکی کا دالچہ بنائیں تو ہم نے سوچا کہ چلیے کہ کیوں نہ اسی ڈش کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے گرمہ گرم قدو کا دالچہ ایک بار کھا لیتے ہیں تو پھر انگلیاں چاڑتے رہ جاتے اور اس کو یہ بگارے چاوالوں کے ساتھ ہی کھانا پڑتا تو بھوت اچھا دیکھتا تو چلیے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سب سے مین انگریڈینٹ جو کہ ہمیں چاہیے وہ ہے گوش ٹھیک ہے تو آپ دھائی سو گرام سے تین سو گرام گوش لے لیجے اس کے اندر ہم نے دو رفلی کا ٹی وی پیاس دال دینی ہے دو ٹماٹر ہم نے کٹ کر کے دال دینے ہیں اس میں اور اس کے بعد ہم نے کچھ اس میں لیسن کی کلیاں دال دی ہے آپ چاہو تو ایک چھوٹا سا تکڑا ادھرک کا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے اس میں حلدی دال دینی ہے تو آپ آڈا چھوٹا چمچ حلدی دال دیجئے گا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ لال میرچی پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور افکورس نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لینا رہتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ایک سے دو چمچ تیل ڈالتے ہیں اور ایک گلاس پانی شامل کریں گے اور بس ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اسے کور کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو مین گوش ہے وہ گل جائے اب آپ چاہو تو صرف تور کی دال لے لے سکتے لیکن ہم نے یہاں پر تور اور مونگ آڈ کری ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ایک مٹھی دالیں لے لی ہے ٹھیک ہے دالوں کو آپ حلدی اس کے بعد تھوڑا سا نمک کے ساتھ میں گلا لیجئے گا ٹھیک ہے نمک تو اپن بعد میں اور آڈ کر لے سکتے ٹھیک ہے آج پورا ہدھر آباد کے چٹون آ رہا تو پھر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گوش گل گیا ہے گل گیا ہے لیکن ابھی بھونا نہیں گیا ہے تو گلنے کے بعد کا فوراں امیڈیٹ نیکس ٹیپ کیا رہے گا ہمارا کہ ہم اس کو فٹا فٹ سے بھون لیں گے جب تک کہ اپنا دالاوہ تیل الگ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو فٹا فٹ سے ہاں املی کا کھٹا پہلے آڈ کر لیں گے پھر بھونیں گے تو یہ املی کا پلپ ہم نے نکال کے رکھا اس کا پانی نچوڑ نچوڑ کے اس میں دال دینا اس کے بعد اس کو اتنا بھوننا کہ تیل سپریٹ ہو جا اور کھٹے کی خوشبو پورے کمروں میں آ جانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی اچھی طریقے سے بھونائی کا کام ہو گیا ہے جو تیل دلا گیا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو اب ہم نے دالوں کو گھوٹ لیا تھا تو بس گھٹیوی دال کو ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب کون کون لوگاں بناتے ہیں ہم کو میسج کر کے بتانا تو دال ایڈ کرنے کے بعد بہت سمپل ہے ہم کدو بولتے ہیں اب اس کے بعد اس میں یہ لوکی ڈال لیں گے ہم لوگاں اس کو ہدھا باد میں کدو بولتے ہیں اور یہاں پر اس کو لوکی بولا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں مرچی ڈال دیں گے ہری مرچیاں اور کوتمر یا دھانیا پتی ہم نے اس میں شامل کر دینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی گاڑا ہے تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے آپ پانی اپنے حساب سے ڈال لیں آپ کو کتنی ڈالچے کو رکھنا ہے پتلا گاڑا وہ آپ کے اوپر ڈپین کرتا تو ہم اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں اور فی الحال تو دو سیٹی لگا دیں گے کہ جو ہمارا کدو ہے لوکی ہے وہ گل جائے ٹھیک ہے اور گلنے کے بعد لاسٹ اپ جو رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے کوئلے کا دھوان لگانا ہے بہت ہی بہت ہی سبردس اس کی خوشپو آتی ہے تو یہ اپشنل ہے آپ چاہو تو کریے اور اچھا ہو تو کریے اور ضرور کیجئے بہت اچھا آتا ہے تو بس کرنا کیا ہے کہ کوئلے کو اچھے سے آپ گرم کر لیجئے اور اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر نہ تو گھی دال لیجئے گا اور اس کے بعد امیڈیٹلی اسے کور کر دینا ہے بس تھوڑی دیر تک اس دھوانے کو ہم کر لیں گے کیاڈ اور اس کے بعد ہمارا گرم گرم کدو کا دالچہ بن کے تیار ہو جاتا تو آپ دیکھ لیجئے آہ 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 اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ آز پڑوس میں سب لوگوں کو پتا چل جائیں گا کہ آج کچھ خاص بنا گیا تو دوستو امید ہے کہ ہمارا سمپل طریقے سے بنا ہوا ہر درابادی کدو کا دالچہ آپ کو بہت پسند آیا ہوں گا تو آپ اس کو بگارے بے چاوالوں کے ساتھ ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کے ماری ریسپی آپ کو کیسے لگی اچھی لگی تو اس کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کے فرنڈزین فیملی میں بھی اسے ٹرائے کیا جا سکے تو پھر ملیں گے دعا میاد رکھنا اللہ حافظ